بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامک ٹیچر چینل میں خوش عمدید آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ استغفار پڑھنی کی فضلت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنے میں اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے روزانہ صرف ایک سو مرتبہ اگر آپ استغفار کرتے ہیں یعنی استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں صرف ایک سو مرتبہ تو آپ کو کیا کچھ اللہ پاک کے طرف سے عطا ہوتا ہے میں آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا میری بہنوں بھائیو استغفار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار یعنی استغفر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لے یعنی اس کا ورد کرنا روزانہ شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے یعنی جیسی مرضی تنگی ہو جیسی مرضی رکاوٹ ہو کسی بھی کامے رکاوٹ آ رہی ہو تو اللہ پاک اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دلاتا ہے اور ایسی ایسی جگہ سے کا شکار اس کے گھر کے مولی حالات خراب ہیں تو استغفار کا ورد کرنے سے اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ ابو دعوت کی حدیث ہے یہ جو ہے اگر آپ استغفر اللہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بے شما رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ آپ کو عطا فرمائیں گے ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کے لیے راستے پیدا فرمائیں گے اور ہر تنگی اور فکر میں کوش شادگی جو ہے اسے عطا کریں گے اگر کوش شخص روزانہ صرف ایک سو مرتبہ یعنی ون ہنڈرٹ آئیم استغفار یعنی استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عذاب کو ٹال دیتا ہے یعنی اس شخص کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے جو بھی صغیرہ قبیرہ غناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس شخص کی جو جسمانی قوت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے مال اولاد میں اللہ پاک برکت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں رزق میں کشادگی آ جاتی ہے اور اس کے تمام جو معاملات اللہ پاک ان میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس شخص کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے یعنی اس کی زندگی سے تمام جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ پاک اس کو مٹا دیتا ہے جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ روزانہ صرف ایک سو مرتبہ یعنی ون ہنڈرہ ٹائم جو ہے استغفار یعنی استغفراللہ کی جو ایک تسبیح ہے ایک سو مرتبہ لازمی پڑھا کریں ویسے بھی قصد اگر آپ پڑھتے ہیں کسی بھی کام کے لئے اگر آپ جا رہے ہیں تو استغفار کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک اس کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور جو بھی مشکلات جو بھی پریشانیاں اس کام میں آپ کو درپیش ہوں گی اللہ پاک اس عمل کو کرنے سے وہ پریشانیاں دور فرما دیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسندے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکراب کریں جزاک اللہ